بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد فیاض ہے اور میں غزال اسکول ان کالیج کا اٹلنگ میں میچ کا ٹیچر ہوں اب ہم سٹارٹ کریں گے نائن کے میتیمیڈکس کا میں میچ کا ٹیچر ہوں تو فرسٹ فیلر جو ہے نا میرا ساتھ ہے میٹرکس نائن کا جو پہلا چپٹر ہے وہ میٹرکس ہے تو ہم پہلے میٹرکس پر بات کریں گے اچھا what is میٹرکس آر ایکٹنگولر ایرے آر لائن آفریہل نمبر آر ایکٹنگولر آر لائن آفریہل نمبر آر اس کا دوسرا دیفنیشن ہے آفریہل نمبر آر ایکنگولر of rows and columns enclose in a square bracket for example हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4 तो बाइ डिफिनिशन आफ फर्स्ट और सेकंड इसको हम एक्स्प्लेइन कर सकते हैं इसको हम मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि ये भी रिक्टिंगल लाइन की शकल में सही है ये भी रिक्टिंगल लाइन की शकल में है ये भी रिक्टिंगल लाइन की शकल में है ये भी रिक्टिंगल लाइन की शकल में है तो इसको हम मैट्रिक्स कह सकते हैं और ये हमारे पास एक लिस्ट है लिस्ट आफ नंबर्स है in the form of rows and columns includes in a square bracket square bracket में ضرور یہ سکوئر بیٹکس میں آئے گا اگر سکوئر بیٹکس نہیں ہے یہ بیٹکس ہے اس بریکٹ میں ہے تو اس بریکٹ میں جو ہم لکھتے ہیں اس کو ہم سٹ کہتے ہیں اور اگر بریسز میں بریسز میں صرف ہم سٹ کہتے ہیں اس کو اگر ایسا فارم آ گیا مینز پیرنٹیسز اسمال بریکٹ تو اس کو ہم پھر کہیں گے آرڈر فیر صحیح ہے تو اس کو ہم میٹرکس کہہ سکتے ہیں بی میٹرکس ہے ہمانے پاس زیرو ون ٹو فور فائف یا کوئی اور نمبر لے تو اس کو ہم میٹرکس نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو صحیح ہے یہ تو ریکٹنگل ایرے یا ریکٹنگل لائن ہے یہاں جو ہے نا یہ کمپلیٹ نہیں ہے تو اس کو ہم میٹرکس نہیں کہہ سکتے اس کے بعد جو آتا ہے میٹرکس کے ٹائپس ٹائپس آب میٹرکس اے میٹرکس ہمارے پاس ہے ون ٹو ٹری فور یا کوئی اور نمبر لے اس کا آرڈر ہم معلوم کرتے ہیں فرسٹ ہے آرڈر آب میٹرکس اس میں کتنے روز ہیں ون ان ٹو اور کالنز کتنے ہیں ون ان ٹو ٹو کالنز ہیں میٹرکس اے میں ٹو روز ہیں اور ٹو کالنز سو اس کا آرڈر آئے گا ٹو بائی ٹو ٹو روز ہے ان ٹو کالنز ہے تو اس کو ہم لکھ سکیں گے ٹو بائی ٹو یہ اس کا آرڈر آگیا اس کے بعد آتا ہے رو میٹرکس رو میٹرکس اس میٹرکس کو ہم کہتے ہیں جس میں صرف ایک رو ہو means ایم میٹرکس ہمارے پاس ہے ون ٹو ٹری تو اس میں کتنے روز ہیں ایک روز اور کالنز کتنے ہیں ون ٹو ٹری جس میٹرکس میں صرف ایک رو ہو اس کو ہم رو میٹرکسlights کتے ہیں اس کے بعد کالم میٹرکس وہ کالم کا بھی یہی بات ہے جس میں صرف ایک کالم ہو اے میٹرکس ہو بی ہو اس کو آپ اور بھی دے سکتے ہو اے ہے بی ہے ایک اور میٹرکس ہے نائنٹ میں تو یہ نہیں ہے ہمارے لئے ضروری ہے اگر ایسا ایک میٹرکس آ گیا جس میں ایک رو ہوں اور ایک کل ہوں اس کو ہم سنگل تن میٹرکس کہتے ہیں یہ تو ہو گیا کالم میٹرکس اس کے بعد ہے سکوئر میٹرکس سکوئر میٹرکس ہم اس میٹرکس کو کہتے ہیں جس میں کالمز اور روز ایکوال ہو یا کوئی اور نمبر لیں ٹو کالمز ہے اس میں اور ٹو روز ہے ایکوال کالم ایکوال روز اور میٹرکس اس کارڈ سکوئر میٹرکس سکوئر میٹرکس ہم اس کو کہتے ہیں جس میں ایکوال روز ہے اور ایکوال کالم اور ریکٹنگولر میٹرکس ریکٹنگولر میٹرکس جب سکوئر نہ ہو تو وہ ریکٹنگولر ہوگا ون ٹو ٹری فور فائف سکس اور اور نمبر بھی لے سکتے ہیں اس میں کتنے روز ہے ٹو روز ہے اور ٹری کالمز ہے تو مینز اس کا رو روز اور کالم جو ہے نا وہ انیکوال ہے اس لئے ہم اس کو ریکٹنگولر یہ ریکٹنگولر کے شکل میں ہے یہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ سکوئر میٹرکس یہ سکوئر میٹرکس سکوئر کی طرح ہے اور یہ ریکٹنگولر کی طرح ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ریکٹنگولر میٹرکس کہتے ہیں اس کے بعد آئیڈینٹیٹی میٹرکس آئیڈینٹیٹی میٹرکس ہم اس میٹرکس کو کہتے ہیں 1001 یہ بھی ہمارے پاس ایک آئیڈینٹیٹی میٹرکس ہے آئیڈینٹیٹی میٹرکس پر آئیڈینٹیٹی میٹرکس صرف سکوئر میٹرکس میں آئے گا صرف سکوئر میٹرکس یہ سکوئر میٹرکس کے ٹائپس ہے ایک آئیڈینٹیٹی ہے ایک سکیلر ہے ایک ڈائیگنل ہے یہ پہلے والا آئیڈینٹیٹی میٹرکس اس کو آئیڈینٹیٹی میٹرکس ہم اس میٹرکس ہو گئے تھے جس کے مین ڈائیگنل پہ اس کو ہم مین ڈائیگنل کے تھے اس کو ہم آف ڈائیگنل یا سکنڈری ڈائیگنل کے تھے جس کے مین ڈائیگنل پہ صرف اور صرف ون ہو اس کو ہم ایڈنٹیٹی میٹرکس کے تھے اس کے بعد سکیلر میٹرکس سکیلر میٹرکس فار ایکزمپل ٹو زیرو زیرو ٹو ہم اس میٹرکس کو کہتے ہیں جس کے مین ڈائیگنل پہ مین یا فرائیمری ڈائیگنل پہ ون کے علاوہ کوئی نمبر آ جائے یہاں بھی ہو یہاں بھی سیم ہو ٹو ہے یہ بھی ٹو ہے مائنس ٹو ہے یہ بھی مائنس ٹو ہوگا اگر ایسا ہے ہاں ون اور اون یہ بھی سکیلر میٹرکس ہے اگر یہاں ون آ گیا تو یہ بھی سکیلر میٹرکس ہے بٹ سکیلر میں یہ آئیڈنٹیٹی میٹرکس ہے تو اس کو ہم زیادہ تر کہتے ہیں آئیڈنٹیٹی میٹرکس کیونکہ آئیڈنٹیٹی کا ڈیپینیشن یہ ہے اور اس کو اگر ون کے علاوہ کوئی بھی نمبر ایسا آ گیا کہ جس کا مین ڈائیگنل سیم ہو اور آب ڈائیگنل زیرو ہوں اس میں بھی آب ڈائیگنل زیرو آئے گی تو اس کو ہم سکیلر میٹرکس کہتے ہیں اس کے بعد ڈائیگنل میٹرکس یہ تیسرا سکوئر میٹرکس کے یہ بھی سکوئر میٹرکس آئے گا اے میٹرکس ہے ہم ہر کسی کو اے دیتے ہیں اے ضروری نہیں ہے زیر دے کیپیٹل زیر دے کیپیٹل ایکس دے بی دے کوئی بھی نمبر آپ کوئی بھی لیٹرز آپ لے سکتے ہیں اچھا ون زیرو زیرو مائنس ون جس کے آب ڈائیگنل زیرو ہو اور آب ڈائیگنل مین ڈائیگنل پہ نمبر ایسے ہو جو مختلف ہو مطلب یہ ون ہے تو یہ مائنس ون آئے گا اگر یہ مائنس ون آگیا تو پھر یہ کیا ہو گیا پھر یہ سکیلر میٹرکس تو یہ سکیلر نہیں آئیڈنٹیٹی میٹرکس ہے اگر یہ ون ہے تو یہ پور ہوگا یا مائنس پور ہوگا یا کوئی اور نمبر تو یہ آئیڈنٹیٹی میٹرکس جس کے من ڈائیگنل پہ ون ون اور آب ڈائیگنل پہ زیرو 스کیلر میٹرکس جس کے ایمنڈ ڈائیگنل پہ 1 کے علاوہ سیم نمبر اور آف ڈائیگنل پہ 0º اور ڈائیگنل میٹرکس جس کے ایمنڈ ڈائیگنل پہ مختلف نمبر اور آف ڈائیگنل پہ 0 اس کے بعد 0 میٹرکس اور نل میٹرکس نل میٹرکس اور 0 یہ تو ایزی ہے جس کے سارے elements ہاں ایک بات ہم سے رہ گئی ہے اس کے square bracket کے اندر جو numbers آتے ہیں ہم اس کو element کہتے ہیں مطلب اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ اس میں کتنے elements ہیں 1,2,3,4 اس میں کتنے ہیں 1,2,3,4 صرف elements صحیح ہے اچھا اس کو ہم 0 کہتے ہیں 0 matrix means جس میں ہر ایک element 0 ہو اس کو ہم 0 matrix ہیتے ہیں ٹھیک ہے transpose of matrix the interchanging of rows and columns is called transpose of matrix مطلب ہمارے پاس ایک matrix ہے 1,2 3,4 اس کے کتنے rows ہیں 2 اور columns کتنے ہیں 2 ٹھیک ہے 2 rows ہیں and 2 columns ہیں تو ہم اس کا جب transpose لیں گے تو اس کے rows جو ہے نا ایک column میں change ہوگے اور جو columns ہیں اسوں رو میں transpose of A 1,2,3,4 اس کا بھی ہم نے transpose لیا تو A transpose آئے گا یہ جو ہے نا row ہے تو یہ column میں change ہوگا 1,2 یہ row ہے تو یہ بھی column میں change ہوگا مطلب جس کا rows column میں اور column row میں change ہوگا اس کو ہم transpose of matrix کہتے ہیں پھر transpose میں symmetric symmetric matrix ہم اس matrix کو کہتے ہیں جس کے ایک matrix ہے ہمارے پاس اگر اس کا ہم transpose بھی لیں اور دوبارہ original matrix آیا اس سے تو اس کو ہم transpose symmetric matrix کہتے ہیں مطلب پر اگزمپل ہمارے پاس ایک matrix ہے 1,2 2,4 ہے یا کوئی اور نمبر ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے transpose لیا اس کا بھی direct transpose لے تو 1,2 یہ 2 یہاں آگیا اور 2,4 column rows column rows ٹھیک ہے یہ column جو ہے یہ row میں یا یہ row column میں صحیح اس کا ہم نے transpose لیا اے کا جب transpose لیا تو بھی original matrix آگیا 1,2,2,4 جب اے کا ہم transpose لے اور او واپس original matrix کے برابر آجائے تو ہم اس کو symmetric matrix کہتے ہیں صحیح اس کے بعد skew symmetric اس کے بعد skew symmetric matrix ہو تو ہم نے بتا دیا کہ جس کا ہم transpose بھی لے اور original matrix آیا تو اس کو ہم symmetric matrix کہتے ہیں اب skew symmetric par example ہمارے پاس ایک matrix ہے آپ کچھ بھی لے سکتے 2 0 2 ہے minus 2 اور یہ بھی 0 اس کا پہلے ہم نے transpose لیا transpose آپ matrix تو یہ 2 minus 2 کی جگہ اور یہ minus 2 2 کی جگہ اور یہ 0 اچھا minus 2 تو اس کا ہم نے transpose لیا تو یہ matrix original matrix کے برابر نہیں برابر صرف اور صرف minus اور plus کا فرق ہے جہاں اس original matrix میں plus ہوگا وہ transpose میں اس کا minus آئے گا تو اگر ہم اس matrix سے minus common لیں تو 0 positive number ہے اگر 0 سے minus common بھی لیں تو 0 آئے گا 2 minus اگر ہم کامل لیں تو enter جو بھی elements ہے اس کے sign change ہوگی 0 minus 2 اس کا sign بھی change ہوگیا 2 اور 0 اور plus آیا کوئی فرق نہیں فرد تھا a transpose minus اور یہ matrix original matrix کے برابر ہے original matrix means a کے برابر ہے مطلب matrix میں نے آپ کو ایک matrix دیا 1 2 5 8 7 اور 6 پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ matrix ہے کے نہیں ہے it is a matrix or not اگر matrix ہے تو اس میں روز کتنے ہے اور کالنز کتنے ہے دوسری بات تیسری بات اس کا order کیسا ہوگا کتنے روز ہے بھائی کتنے matrix ہے روز اور کالنز کتنے ہے تیسری بات یہ چوتھی بات کہ یہ matrix square matrix ہے اور rectangular matrix ہے بھائی میں آپ کو ایک اور matrix دیتا ہوں اس اس کے بھی آپ ایسا کریں یہ پہلا یہ بتائیں کہ یہ matrix ہے نہیں پھر یہ بتا کہ اس میں elements کتنے ہیں تیسری بات اس میں روز اور columns کتنے ہیں اس کا order جو ہے نا وہ کیا آئے گا اور یہ square matrix ہے اور rectangular matrix ہے اور square matrix ہے تو یہ square matrix میں کون سا matrix ہے identity ہے scalar ہے اور diagonal ہے صحیح پھر آپ نے ایک example ایسا کرنا ہے کہ جس میں آپ transpose لے مطلب میں نے آپ کو ایک اور matrix دیا transpose آپ matrix لے آپ اس کا آپ اس کا transpose لے سائی میٹرک کا ایک آپ ایک ایسا example کریں کہ آپ ایک matrix کا مطلب آپ کے پاس یہ matrix آگیا آپ اس matrix کا symmetric کریں مطلب یہ matrix آپ transpose اس کا لے کہ یہ symmetric ہے کے نہیں ایک example اور بھی لیں q symmetric کے لیے means 0 ہے 9 ہے minus 9 ہے 0 ہے اور بھی ہے بک میں آپ ایسا لے کہ یہ matrix اس q symmetric ہے کے نہیں صحیح ہے تقریبا یہ باتیں جو میں نے کی یہ first two exercise ہیں جو پہلے دو exercise ہے 1.1 اور 1.2 زیادہ تار باتیں جو میں نے کی 1.1 اور 1.2 کے جو بھی ٹاپک سے میں نے آپ کو سنگ دیئے اگر پھر بھی کچھ مسئلہ ہو تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ پیرز میں کریں گے اور میرا نمبر بھی سکرین پر ہوگا سلام